پاکستان میں جہاں ایک طرف خانے کے لانے پڑی ہیں تو دوسری طرف سیاسی کھیشتان بھی جاری ہے اسی بیچ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے دراصل پاکستان تحریک انصاف کے اپادی ارچ شاہ محمود قریشی نے دعویٰ کیا ہے کہ پیچی آئی پرمک امران خان کی جان خطرے میں ہے جیل ادھیکاری انہیں بھوجن بھی نہیں دے پا رہی ہیں اے آر وائی نیوز ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق محمود قریشی نے کہا ہے کہ آئی جی اسلام آباد کو آدھی شاری کیا گیا تو لاہور پولیس پیچی آئی پرمک کو گرفتار کرنے کے لیے ترنت زمان پارک کے آواز پر پہنچ گئی شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کورٹ نے سم مندت ادھیکاریوں کو پیچی آئی پرمک کو آلیالہ جیل میں رکھنے کا نردیش دیا تھا لیکن انہیں اتک جیل میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے پاکستانی میڈیا کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ یہ تک جیل میں سویدھاؤں کی کمی ہے جہاں بی کلاس سی کلاس سویدھائیں پردان نہیں کی جاتی ہیں امران خان سے ملنے پر رو پیچی آئی کی اپادی اکشت شاہ محمود قریشی نے دعویٰ کیا کہ وکیلوں کو جیل میں امران خان سے ملنے تک نہیں دیا گیا وہ پاور آف اٹرنی پر ان کے ہستاکشر کے بنا پیچی آئی پرمک کی رہائی کے لیے اپیل دار نہیں کر سکتے قریشی نے اس بات کے لیے آلوشنا کی ہے کہ امران خان کو ان کے میڈیکل جانچ کے لیے پالی کلینک میں میڈیکل وارڈ میں نہیں لے جائے گیا جو ہر ایک قیدی کانوار ادھکار ہے اور جل پرشافن کے ذمہ داری ہے انہوں نے نیائے پالکہ سے مانگ کی ہے کہ وہ اس پر دھیان دیں کیونکہ امران خان کا جیون خطرے میں ہے پاکستان تحریک انصاف کے ادھیاکش کو بیٹش شنیوار کو توش خانہ معاملے میں دوشی پائے جانے کے بعد تین سال جل کی سزا سنائی گئی ہے اس کے ترن بعد لاہور میں ان کے زمان پارک نواز سے گرفتار انہیں کر لیا گیا نہیں لڑپائیں گے پانچ سال تک چناب پاکستان تحریک انصاف کے ادھیاکش کو توش خانہ معاملے میں گرفتاری کے بعد اٹک جل میں ٹرانسفر کر دیا گیا کوٹ نے پی ٹی آئی کے پرمک پر ایک لاکھ پاکستانی روپیوں کا جل مانا بھی لگایا ہے کوٹ نے پور پردان منطری کو پانچ سال تک سارو جنگ پد سمحلنے کے لیے آئیوگ یہ گھوشت کر دیا ہے اس کا مطلب وہ اگلے پانچ سال تک چناب نہیں لڑ سکتے ہیں